اسلام علیکم دوستو کیا حال چلی امید کرتا ہوں آپ دوست ٹھیک ٹھاک ہوں کہ میں ہوں آپ کا اپنا اورنگ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی میتھر یوٹیوب چینل تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد پھر سے آپ دوستو کے لیے ایک ویڈیو لے کے آئے میں تھوڑا سا پراؤولم چال رہا تھا اس کے بعد اس لیے اب تھوڑا سا فری ہوں تو میں نے سوچا آپ کو ایک ٹیٹوریل دے دوں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھانے والا ہوں جو آپ نے انٹرو دیکھ لیا ایک ویڈیو دیکھ لیا ہے ویڈیو سٹارٹ ونے سے پہلے وہ ویڈیو میں نے کیسے بنایا آپ بھی بنا سکتے ہیں بلکل ایزی طریقہ ہے وہ بھی کائن ماسٹر کے ساتھ کائن ماسٹر تو ہر بندہ یوز کرتا آپ بھی یوز کرتے ہوں گے تو بہت سمپل ہے بلکل تھوڑی سی منز لگتی ہے تو آج سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سمجھانے والا ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اینڈ تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آنے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل ایزی مہتر کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان بھی پریش کر لیں اور بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چھوٹا سا ایک پھر انٹرو جی تو فرنڈز اب ہم آگئے ہیں اپنے موبائل سکرین پر موبائل سکرین کو ہم نے کر لیا ہے اوپن اور اس کے بعد ہم نے کر لیا ہے اپنے کائن بیسٹر پرو ورژن کو اوپن تو اس کے اندر سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے کیا کرنا ہے کیسے بیک گراؤنڈ ایڈ کرنا ہے کیسے وہ سب کچھ کرنا ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یہاں پر پلس کا بٹن اوپشن ملتا ہے اس پر آپ نے کلک کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے سولہ اور نو والا سلٹ کر لینا ہے فریم اور یہاں سے میڈیا میں جا کر آپ نے ایک بیک گراؤنڈ لے لینا ہے اپنی پسند کا آپ نے بیک گراؤنڈ لینا ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ بھی یہی والے لیں تو میں یہاں سے کوئی بھی بیک گراؤنڈ لے لیتا ہوں جو کہ فل وقت اچھا لگتا ہے تو یہ والا بیک گراؤنڈ میں نے سلٹ کر لیا ہے سلٹ کرنے کے بعد اس کی ڈیوریشن آپ نے اپنے حساب سے بڑھا دینی ہے تو اس کی ڈیوریشن میں یہاں پر بڑھا دیتا ہوں تقریبا 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 تھارٹی سیکنڈ تک تھارٹی سیکنڈ تک اس کی ڈیوریشن میں نے بڑھا دی ہے اور یہاں پر پھر آپ نے اوپر ڈن پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد فرنڈز آپ نے کرنا ہے آپ نے جانا ہے لیئر میں لیئر میں جانے کے بعد میڈیا میں میڈیا سے آپ نے اگر فائل سلیٹ کرنی ہے آور بیکگراوونڈ آپ نے لے لینا ہے تو جانسے پھر میں ایک بیکگراوونڈ لے لیتا ہوں تھوڑا سمپل کر کے ہو لگا توریو ہوا لے تاں اور اس کو کو کر لیتا ہوں تھوڑا سا کرپی کراتا میں کرند کرارے ہیں نا امید کرتا ہوں آپ کوiamente مچھا کرنا آتا ہیح گا لیکن میں تھوڑا اس لیے جلدی میں کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی رہا ہوں تو قراب کرنے کے بعد اس طرح سے تھوڑا اور زوم کر لیتا ہوں اتنا ہے کہ آپ نے رکھ لینا ہے اور اس کی ڈیوریشن آپ نے فل 30 سیکنٹ تک بڑھا دینی ہے جہاں سے پکڑ کر رہا ہے اور فرنز پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے سیلیٹ کرنی ہے ایک فوٹو جو بیچ میں ہارٹ آتا ہے وہ آپ نے پی این جی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے پی این جی کیا سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس پر میں نے ایک ویڈیو آلیڈی بنائی ہوئے اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے تو اس کا لینگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے پی این جی کیا سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہاں سے میں وہ پی این جی ایڈ کر لیتا ہوں میڈیا میں جا کر پھر میڈیا سے اور یہاں سے وہ والی پی این جی میری فوڈر میں پڑی میں اٹھا لیتا ہوں یہاں سے تو یہ والا ہارٹ ہے اس کو منسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسللسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس تقریباً فائیو اوپر فائیو مل رہا آپ کو فائد سانگڑ تک سانگڑ ترمی خیر چلے یہاں پر آپ نے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بڑا کر دینا جتنا آپ بڑا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو میں فیلال اس کو اتنا ہی بڑا کرتا ہوں اور اس کے بعد اوپر آپ کا آپشن ملتا ہے ٹک کا ٹک پر آپ نے کلک کر لینا اور اس کے بعد تھوڑا ساپ نے آگے جانا اور یہاں سے پھر آپ نے پھر لیئر میں جانا اور لیئر میں جانے کے بعد آپ نے میڈیا سے ایک فوٹو شادی والی ایڈ کرنی ہے تو وہ آپ کے پاس ہو گئی آپ کی گیلری میں جہاں بھی پڑی ہے وہاں سے آپ نے اٹھا لینا یہ فوٹو تو یہاں سے یہ والی فوٹو میں اٹھا لیتا ہوں اور اس کی اس کی ڈیوریشن میں یہاں اینڈ تک کر دیتا ہوں سٹارٹ والی ڈیوریشن وہاں سے شروع کرنی جہاں سے آپ نے اس کی والے بٹن کو ختم کیا ہے یعنی جہاں سے آپ نے یہ والا سائز جو یعنی یہ والا دل والا ہارٹ والا جہاں سے فل سائز ہو جاتا ہے جہاں آپ رکھنے جائے اس سے آگے پھر یہ والی ویڈیو آپ نے ایڈ کرنی ہے تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کا سائز اس کے برابر کر لینا ہے یہاں تک تھوڑا سائز جانے کے اوپر سے بھی خالی جائے چھوڑنی ہے سائز سے بھی خالی جائے چھوڑنی ہے رکھنے کے بعد اس کی آگے ڈیوریشن آپ نے فل کر دنی ہے اور پھر یوں کرنا ہے کہ اس کا سٹارٹ جو ہے آپ نے یہاں سے لینا ہے یہاں سے یہاں سے لینا اور یہاں سے لینے کے بعد پھر آپ نے کی پر پریس کرنا ہے کی والا بٹن پر پریس کرنے کے بعد پھر آپ نے جانا ہے تقریباً تقریباً یہاں تک یہاں تک اور یہاں پر اس کو آپ نے پھر اوپر اٹھا لینا ہے جہاں آپ چھوڑنے کے بعد آگے یہ رکھے گی تو اس کو یہاں پر آپ نے ٹک پر کلک کر لینا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کر پھر آپ نے دوسری فوٹو ایڈ کر لینی ہے اب لیئر میں جا کر میڈیا سے میں دوسری فوٹو ایڈ کر لیتا ہوں دوسری فوٹو یہ والی میں سلٹ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی آپ نے سیم یہاں سے سائز برابر کر کے اس فوٹو کے برابر آپ اس کو بھی سائز کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے اوپر رکھیں تو تقریبا سائز برابر ہو گیا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پر رکھ دینا ہے نیچے والا جو بیک گراؤن تھوڑا سا آپ نے نیچے لے دینا تاکہ اوپر والی فوٹو اس کے ساتھ ملے دینا اور یہ والی فوٹو جانے یہ بھی آپ نے یہاں سے اس کا سٹارٹ لینا ہے یہاں سے اور اس کا ڈیوریشن بھی آپ نے فل کر دینا ہے اور یہاں تاکہ اس کی لیئر پر کلک کر کے اس کو فل کر لینا ہے اور اس کے پر ساتھ بھی آپ نے وہی سمپل طریقہ کار ازمانا ہے یعنی کی پر آپ نے پریس کرنا ہے اور پریس کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو آگے لے جانا ہے اپنے حساب سے اور یہاں اوپر لاکر دور آپ نے اینڈ پر چھوڑ دینا ہے یہاں پر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد اوپر کلک کر دینا آپ نے ٹک پر تو میں تھوڑا سا آپ کو چیک کرواز دنگ کیسے بنی ہے یہ آپ دیکھیں ہارٹ جو ہماری طرف آ رہا ہے اور یہاں بڑھا کر یہ رک جائے گا رکنے کے بعد پھر ہاں یہ والی پوائنٹ کے بعد پھر آگے پھر آپ نے اس لیئر پر فوٹو پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس کو آپ نے لیفٹ سائیڈ پر آپ کو ٹھیک ڈاٹ ملتے اس پر یہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ملے گا آپشن سینڈ ٹو بیک سینڈ ٹو بیک پر آپ نے کلک کر دینا ہے سینڈ ٹو بیک پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد ٹک کر دینا ہے اور اس طرح اس فوٹو کو بھی آپ نے سینڈ ٹو بیک کر دینا ہے سینڈ ٹو بیک ہو گئی ہے اب میں دوبارہ سے اس کو اس لاتا ہوں تو یہ دیکھیں نیچے سے نکلی ہے پہلے اوپر سے چال رہی تھی اب نیچے سے نکلی ہے جو یہ ختم ہوگی تو دوسری فوٹو ہماری سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھ سکتا ہے دوسری فوٹو ہماری سٹارٹ ہوگی نیچے سے اوپر جانے تاک تو یہ سیم اس طرح ادھر جا کر رکھ جائے تو جو ہی یہ یہاں پر رکھتی ہے نا اس کے بعد آپ نے دوسری فوٹو آئیڈ کر لینے جو نیچے چلتی ہے اس کو بھی میں آئیڈ کر لیتا ہوں ہیپی میریج والی تو یہ والی ہے ہیپی میریج اگر یہ بھی آپ بنانا چاہتے ہیں کیسے بنانا ہوتا پی انجیس کا تو کومیٹ میں مجھے بتا سکتا ہے تو میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ اس کو کیسے بناتے ہیں تو اس کی ڈیوریشن جو باقی ایسا اس کو آپ نے فل کر دینا ہے ڈیوریشن فل کر دنی اور اس کا سٹارٹ جو نا پہلے چھوٹی کا لینی ہے ادھر کرنے کے بعد اس کو ادھر چھوڑ دینا اور اس کے سٹارٹ پر آگا نا سٹارٹنگ پوائنٹ پر آگا آپ نے کیپ اپر پریس کرنا ہے کیپ اپر پریس کرنے کے بعد جہاں تک آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو یہاں تک رہنے کے بعد اس کو پھر یہاں سے کھینچنا ہے اور یہاں بار جتنی فیٹ آتی ہے اس کی مطابق آپ نے اس کو بڑا بھی کر لینا ہے اور سیٹ بھی کر دینا تو یہاں پر میں جو لگتا ہے کہ ٹھیک لگ رہی ہے تو اس کے بعد میں اوپر ٹک پر ایک کلک کر لیتا ہوں اور پھر اس کو میں تھوڑا سا دکھاتا ہوں کیسے چلتی ہے تو یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آ رہی ہے اور جہاں پر یہ رکھے گی وہاں سے ہم نے دوسری فوٹو آئیڈ کرنی ہے اب یہ رکھے گی اب یہاں سے ہم فلاور آئیڈ کر لیتے ہیں تو یہ والا فلاور پی این جی میں پڑا ہے اس کو میں ادھر سیٹ کر دیتا ہوں یا پھر جہاں آپ نے پہلے دیکھا ہے ادھر سیٹ کر لیتا ہوں ادھر سیٹ کرتا ہوں تاکہ اچھا لگے اور جہاں سے آپ نے سنٹ بیک کر دینا اس کو بھی فلاور کو بھی سنٹ بیک ہو چکا ہے اور اس کی ڈیوریشن آپ نے فل کر دینا تو اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ میں آ کر آپ نے کیا کرنا سٹارٹنگ میں آ کر آپ نے اس کو جہاں سے یہ نہیں کہ یہ نیچے سے نکلنا چاہے تو یہاں پر آپ نے اس کو رکھ کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر رکھ کے آپ نے کی پر پریس کرنا ہے اور یہاں تک اس کو کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو آپ نے اوپر کھینچ کے لے جانا ہے یہاں مطلب ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں فار ایزمپل تو اس کے بعد اوپر آپ نے ٹک پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے پھر دوسرے فلاور لے لینا ہے چلیں وہ بھی میں یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں یہ وہاں فلاور بھی پی این جی میں اس کے بعد اس کو آپ نے لے لینا ہے اس کو سائے تھوڑا سا آپ نے چھوٹا کر لینا اور چھوٹا کرنے کے بعد یہاں پر اس کو آپ نے رکھ دینا ہے یہاں پر رکھنے کے بعد تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں اس کے ان اینیمیشن میں آپ نے جانا ہے ان اینیمیشن میں پاپ کے پاس پاپ پر آپ نے کرک کر دینا ہے اس کے بعد ٹک کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اوورل اینیمیشن میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے سریکٹ کر لینا ہے یہ والا آپشن فاؤنٹین اس پر آپ نے کلک کر لینا ہے تو اب میں آپ کو ساری ویڈیو چلا کر دکھا دیتا ہوں تقریبا بن چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلاور ہماری ہارٹ لے گا ہماری طرف آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ نیچے سے فوٹو اوپر جا رہی ہے اور اس کے بعد دوسری طرف ہماری فوٹو نکلے گی وہ دیکھیں دوسری طرف سے نکل رہی ہے اور اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھتے رہی ہے یہاں پر دیکھتے ہیں بڑا ہو رہا ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا ہے یہاں پر فکس ہو گیا اب یہ والا فلاور بیچ سے نکل رہا ہے جو ہم نے لگایا تھا اور اس کے بعد یہ فلاور آ رہے ہیں تو کیسے لگے ویڈیو آپ کو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے اگر ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہے تو بتا سکتے ہیں مجھے کسی اور ٹاپک پر بھی آپ بتا سکتے ہیں کون سا ٹاپک بناوں تو اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر دے میرے بھائی پلیز 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 لائک کر دے اور چینل کو ابھی تاکہ آپ نے سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب بیٹر پر کلک کر لیں تو نیچے پیارا سب کومنٹ کر دے اور ٹائم بہت آ چکا ہے ملتا ہے کسی نیکس ویڈیو میں تبتہ کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ